پہلی بات تو یہ ہے جناب کے اولیاء اکرام کے بارے میں ہماری باتیں زیادہ تر سنے سنائی روایات پر مبنی ہیں یا پھر ہم ان کتابوں کو پڑھتے ہیں جو ان لوگوں کے اللہ کے نیک بندوں کے مریدوں نے لکھی اس میں عقیدت کا پہلو بے پناہیں اور اگر خود ان اولیاء اکرام کی لکھی ہوئی اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابوں کو دیکھیں اس کے اندر تعلیمات ہی مختلف ہوتی ہیں تو اس میں اپنی کشف و کرامات کا ذکر کہیں دور دور نہیں مل اور یہ کہتے ہیں کہ قادر مطلق تو رب ہیں ہم تو محض ہیں مجبور محض ہیں اگر ہم نفلی عبادات کیلئے فرائض سے مو موڑیں گے تو ہم قابل معاقضہ ہو جائیں جبکہ اگر آپ نے شادی کی ہے تو بیوی کو وقت دینا اس کو لکاپر کرنا اس کی دل جوئی کرنا اس کی ضروریات کا خیال کریں وہ ہم پر فرض ہیں اور اس کے لئے ہم جواب دیں ہیں اللہ کے حسی اگر ہم اسے اگنور کریں کسی انداز تھا تو اگر آپ کا سارا ٹائم ذکر اذکار اور تحبیحات میں گزرہ تو اولاد کی اسے نگلیکٹ کر رہے ہوں گے اور اس کے لئے ہم جواب دیو جائیں گے اسی طرح اگر بڑے ماں باپ حیات ہیں تو ان کی ضروریات کا خیال کرنا اور ان کی دل جوئی کرنا وہ ہم پر فرض ہیں اگر جہاد اور حج معاف ہو سکتا ہے ماں کی خدمت کے بد دے جو کہ فرض عبادت سے تو نفسی عبادات تو بہت بعد میں آئی ہیں جو اللہ کا دوست ہے وہ اللہ کا دوست تو ہوا ہی اس وقت ہے جب اس نے رب تعالیٰ کی اطاعات کر لی ہے ٹوٹل سمیشن میں وہ چلا گیا ہے تو جب وہ ٹوٹل سمیشن میں گیا ہے رب تعالیٰ تو اسے دوستی ملی ہے تو وہ کس طرح سے اپنے فرائض سے مو مڑ سکتا ہے موسیقی 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 موسیقی